جناب تشریف لاتے آپ سے بات کرنے کے لیے امران پا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکا نرزو و یاکا رستائین اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے مدد بانگتے ہیں اچھا میں سب سے پہلے پہلے تو مدسر پھر سے آپ کے انتظامات کا میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں سبتہ سبتہ بتائیں کنے کے لقصے ہیں پہلے مجھے بتائیں مہور 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 میں سب سے زیادہ آپ کی ٹریننگ کر رہا ہوں اور جب ضرورت پڑے گی تو آپ نے سب سے زیادہ آگے رہے گا گجرات گجرات کے جب آپ یورپ جائیں تو سب سے زیادہ گجرات کے لوگ یورپ میں لہتے ہیں ماشاءاللہ آگے ہاں سب سے زیادہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیاب آج پرے دین سیاد دین ماشاءاللہ چطران چطران سرگودہ بکر بکر یادر کوئی پیری نظر آ رہا ادھر جی چاگتی ایک آمی اور تم جی چاگتی ایک آمی بھی میں کارپو چاہیے نظر سلیم اچھا یہ عبران سے خاموشی 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 کتنا ٹائم ہے روزے کو روزے کو کتنا قائمہ ملے پندرہ منٹ ہے تیرہ منٹ میں آپ سے بات کروں گا یہ آپ نے بات ضرور سننی ہے کیونکہ میں نے میں ایک اپنے اپنے زندگی کے تجربے سے کہ کیا میں نے سیکھا میرا کام ہے آپ جس طرح میرے بچے ہیں آپ کو میں وہ سکھاؤں ہوں تاکہ آپ کو آنے والے وقت میں فائدہ ہو تاکہ آپ اوپر جا سکھیں لیکن سمید نئی بات یاد رکھے کہ اللہ نے انسان کو عشرف المخلوقات بنایا ہے سب سے عظیم مخلوق وہ جائے تو وہ فرشنوں سے اوپر چلا جاتا ہے اور جب وہ گرتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے یہ یاد رکھے یہ اللہ نے فرشتوں کو یہ صلاحیت نہیں دی فرشتے وہ کام کرتے جو اللہ کہتا ہے وہ اللہ کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے انسان اس کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ تم اگر اللہ کے حکم پہ چلو گے تو تم عثمانوں پہ پہنچ جاؤ گے لیکن اگر اس کے خلاف کیونکہ آپ نماز میں کیا مانگتے ہیں آپ دو راستوں میں سے ایک راستہ مانگتے ہیں جب اللہ مجھے سیدھے راستے پہ لگا اس راستے پہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے تو آپ کے سامنے زندگی میں دو راستے ہوں گے گوھر سے سمجھے ایک عظمت کا اور ایک تباہی کا راستہ تو اللہ نے سارے اپنے پیغمبر دنیا میں بھیجتے تھے آپ کو اس راستے پہ لگانے کے لیے جو آپ کی عظمت کا راستہ ہے جس میں ایک چھوٹا سا انسان بڑا انسان بن جاتا ہے جس میں مولانا رومی کہتا ہے کہ جب میں تمہیں پردی ہیں تو کیوں چھوٹیوں کی طرح رینگ رہے ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں انسانوں کے ہاتھ میں یہ ہے کہ وہ کدھر پہنچ سکتے ہیں قوموں کے ہاتھ میں ہیں کہ قوم ایک عظیمی بن سکتی ہے اور بیکائیوں کی طرح دنیا میں وہ آپ کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں مانگنے دنیا آئے لیکن میں مشبور ہوں تو اپنے آپ کو بھی زنیل کرتا ہے قوم کو بھی زنیل کرواتا ہے یہ ہمارے اوپر ہے یہ آپ کے اوپر ہے نوجوانوں میرے کارکنوں یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس قوم کو بھی اور اپنے آپ کو اٹھا سکتے اور دباہ بھی کر سکتے کیونکہ اللہ نے ہمیں دو راستے دی ہیں جانوروں کے پاس دو راستے نہیں ہیں فرشتوں کے پاس نہیں ہیں یہ صرف انسانوں کو اس نے دو راستے دی ہیں ہمیں فیصلہ کرنے کا اس نے کہا کہ تم فیصلہ کر سکتے ہو اور پھر ساتھ اس نے پانچ وقت کی آپ کو نماز اس کیے دی ہے کہ مسلسل اللہ سے آپ مانگے کہ اللہ مجھے اس راستے پر لگا جس کو تُو نے نعمتیں بکشی ہیں جس کو تُو نے عزمت دی ہے وہ دوسرے راستے پر نہ لگا یہ اس کی ہے کہ آپ کے پاس موقع دو میں سے ایک راستے پر جانے کا تو اب میری بات سکتے ہیں میں نے اپنی ہفتے جربے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں دینی آدمی نہیں تھا میں اس راستے پر ہمیشہ نہیں تھا میری ماں خاص طور پر بیرا باپ بھی لیکن میری ماں سارا بچپن سے مجھے کہتی تھی کہ سونے سے پہلے کہ اللہ سے دعا کرو سیدھے راستے پر لگا ہے اب ہم سے سنیں سنیں اب میں جیسی جیسے بڑا ہوا تو ہم فلمیں دیکھتے تھے فلموں کے اندر ہیروز ہوتے تھے ہمارے ہمارے سپورٹ سٹار ہوتے تھے وہ ہمارے ہیروز ہوتے تھے تو والدہ کہہ رہی تھی اللہ کہہ سیدھے راستے پر لگا اور جو ہمارے ہیروز تھے وہ دوسرے راستے پر لگے ہوئے تھے یہ آپ کے پھر سامنے بھی آئے گا یہ ایک بڑا راستہ لگتا ہے جیسے بڑا ہستا ہے دور سے فلموں سے لگتا ہے کہ یہ تو پڑی سپورٹا صدقی ہے تو یہ ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو ایک دفعہ جو ایک انگریزی میں ہیں تو جو ساری چیزیں چمکتی ہیں وہ سونا نہیں ہوتی جو آپ کو یہ مراج لگتا ہے کہ وہ بڑا زبردست زندگی ہے اور میں نے ہر قسم کی زندگی دیکھی ہے تو میں اگر آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں جس نے ہر قسم کی زندگی کے پر دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں جو میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ ہمارا دیکھیں جو ماں باپ ہوتے ہیں نا ماں باپ فرشتے نہیں ہوتے لیکن ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا بچوں کو کم اس کم وہ بتائیں جو انہوں نے غلطیاں کیا وہ نہ کریں کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کیلئے اچھا چاہتے تو جب وہ اپنی غلطیاں یہ نہیں کہ وہ غلطیاں نہیں کرتے گناہ نہیں کرتے لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے ہماری غلطیوں سے ہمارے ہم بچوں کو بتا سکیں کہ اس راستے پہ نہ جاؤ تو میں اسی طرح آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دو راستے جو راستہ ہم چاہتے ہیں جو ہمیں اللہ کہتا ہے کہ اس راستے پہ جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ راستہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اس کے لیے آپ سب کو تو ان کی زندگی ضرور پڑھنا چاہئے ان کی زندگی کیا تھی یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ ان کی زندگی سے جب آپ ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلا کہ زندگی کیا تھی اور جب آپ اس زندگی کے اوپر اپنی اپنے کردار کو اس طرف لے کے جائیں گے آپ خود ہی اوپر جانا شروع ہو جائیں گے مہاشرے میں آپ کی زندگی بزر جائے گی آپ ازاد ہو جائیں گے اور میں ابھی آپ کو ازادی کا مطلب سمجھانے لگا ہوں یہ بچوں نے بڑا اچھا کہا کہ ہم چاہتے ہیں ازادی ازادی ہے کیا ازادی وہ چیز ہے جو انسان کی پرواز اوپر لے کے جاتی اصل ازادی کیسے آتی ہے جب انسان اندرونی طور پر ازاد ہو اور معاشرہ اس کو ازاد کریں اندرونی طور پر انسان کیسے ازاد ہوتا ہے لا الہ الا اللہ جب آپ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے آپ اس نے نہیں گھرد مند بن جاتے ہیں انسان لا الہ الا اللہ انسان کو گھرد دیتی ہے آپ جب کسی کے سامنے انسان کے سامنے ہاتھی پھلاتے ہیں کیونکہ آپ ذلت فیل کرتے ہیں انسان آسان راستہ نہیں لیتا چوری نہیں کرتا رشوت نہیں لیتا کیونکہ وہ ذلین ہو جاتا پکڑا جائے انسان اپنی غیرت کو بچانے کے لیے بڑا انسان بنائشن ہو جاتا ہے مشکل راستہ لیتا ہے جو دو راستے آپ مانتے ہیں نبی کا راستہ آسان نہیں ہے مشکل راستہ ہے ان کی زنگی دیکھیں جت و جہد کا راستہ تھا اللہ کے حبیب کو تیرہ سال مشکل ترین وقت بقا میں گزارا ہر قسم کی مشکلیں اٹھانی پڑی پھر جب مدینہ کے پھر پانچ سالوں بزید اور مشکلیں ہیں جب ریاست سنبھالی تو بڑا مشکل وقت تھا جنگ خندق جنگ اوہد امار خطرے میں تھی آسان نہیں تھا لیکن اللہ نے جب ہم نے کہا کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو کیا سیکھا ہم نے کہ وہ مشکلیں ان کو اتنی پڑی کے آسان ہوتی گئیں وہ طاقت بار ہوتے گئے ذریعی طور پر اور مضبوط ہوتے گئے یہ ایسے اب میں آپ کو سنجھاتا ہوں کہ اللہ نے انسان کیا بنایا آپ جب ایک ویٹ اٹھاتے ہیں ایک باقی ویٹ اٹھاتے ہیں تو شروع میں وہ بڑا بھاری لگتا ہے آہستہ آہستہ اٹھاتے ہیں وہ آسان ہو جاتا ہے پھر آپ اور باہر لگ بیٹ اٹھاتے ہیں آپ کا بازو اور تکرہ ہو جاتا ہے آپ کا جسم تکرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح آپ کا ذہن ہے جب ایک چیلنج لیتے ہیں مشکل وقت سے گزرتے ہیں آپ کو وہاں میں مشکل وقت کی تیاری کروا دیتا ہے جب میں کھلاڑی تھا تو میں جب سب سے زیادہ محنت کرتا تھا جب میں محنت کرتا تھا میں کئی تفر سمجھتا تھا کہ آج میں نے اتنی محنت کی میں اتنی نہیں کر سکوں گا لیکن اگری باری آپ اس سے زیادہ کرنے تھے پھر اس سے زیادہ کرنے تھے تو اللہ کو انسان نے ایسا بنائے علامہ اقبال کا شہر ہے کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں ابھی عشق اور بھی ہیں مطلب کہ جب آپ ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں رکتا نہیں ہے انسان اس کے بعد پھر وہ اگلا چیلنج لیتا ہے پھر وہ اگلا چیلنج لیتا ہے اس کی اس طرح انسان بڑا انسان بنتا جاتا ہے تو جو پہلی ازادی اندر سے لا الہ الا اللہ دوسری ازادی معاشرہ آپ کو ازاد کرتا ہے انصاف دیکھیں جب معاشرہ ایک ملک میں عدل اور انصاف کرتا ہے تو کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر ہو جاتے ہیں یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ میں عدل اور انصاف قائم کیا جسٹس رول آف راو قانون کی حکمرانی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے فرمایا کہ میری بیٹی بھی اگر جنم کرے گی اس کو سزا ملے گی اور پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جب طاقتور جنم کرتا تھا اس کو وہ انصاف کا نظام نہیں پکڑتا تھا صرف چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتا تھا جو آج پاکستان میں قوم تباہ ہو جاتی ہے انہوں نے تقریباً پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے پتنے کی انہوں نے کہا ہوگا کہ قوم تباہ ہو جاتی ہے یعنی جب ظلم کا نظام ہوتا ہے جب انصاف نہیں ہوتا تو حضرت علی کا قول ہے کفر کا نظام چل جائے گا لیکن تک کوشش کرتے ہیں ویزا لے کے باہر جانے کے لیے یا بریر سے کتنے لوگ میرے بار کوئی منیشیا کوئی کہیں کیوں چاہتے ہیں کیوں کہ ان کا نظام بہتر ہے وسائط پاکستان میں زیادہ ہے نظام ان کا بہتر ہے کیونکہ انصاف ہے اور جتنا جتنا انصاف کا نظام ملک میں بہتر ہوتا جاتا ہے اتنے ہی لوگ ازاد ہوتے جاتے ہیں ہوتی خوشحالی آتی ہے میں یہ سمجھ لیکھے جو پاکستان کا نمبر انصاف کے دنیا کے نظام میں ایک سو چالیس گھرگوں میں ایک سو انتیس ہے ایک سو انتیس ہے ہمارا یعنی یہ انصاف نہیں ہے اور جو مغربی ممالک ہے سلسلینڈ ہے ڈینمارک سلسلینڈ نمبر ون پہ ہے نمبر ٹو پہ ہے ڈینمارک نمبر ون پہ ہے وہ خوشحالی ہے وہاں کیونکہ انصاف ہے خوشحال ہے تو ہماری جو جنگ ہو رہی ہے یہ معاشرے کے لیے حقیقی ازادی کے لیے ہم اس جنگ ہم اپنے ملک میں انصاف کی جنگ لڑے ہیں تاکہ خوشحالی آئے تاکہ ہماری لوگوں کے باہر نوکریاں ڈھونڈنے نہ جا رہا پڑے کتنا ظلم ہوتا ہے کہ ایک کام کر رہے والا اپنے بچوں کو چھوڑ دیتا ہے اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے اپنی بیٹیوں کو چھوڑ دیتا ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے ملک پر نوکریاں بھی دیتے ہیں ہم نوکریاں اس لیے نہیں دیتے کہ ہمارا نظام ملتا ہے چھوٹے سے طاقت بار طبیر قبضہ کیا ہوئے پاکستان کو چوری ووڈ کرتے ہیں ان کو اینا رو مل جاتا ہے ملک کو بٹا کر مارتے ہیں ان کو پکڑ نہیں سکتا جن کو جیلوں میں ڈالنے چاہیے پولیس دے ان کو پروٹوکول دے ہی ہوتی ہے اور یہ جو ہمارے جن لوگ جو محافظ ہیں وہ بجائے قوم کے ساتھ کھڑا ہونے کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب یہ ہوتا ہے ملک کوئی مصدر پر نہیں ہوتا آج ہمارے حالات میں کے دنیا کے سامنے گھوٹنے دیکھے بیٹھے ہوگا بیکاریوں کی طرح پیسے مانگ رہے ہیں تو اس لیے کے اوپر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ جو قوم انصاف نہیں کرتی وہ دباہ ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ کی جنگ انصاف کی ہے اور یہ حقیقی انصاف کی جو جنگ ہے یہ یاد رکھیں اس پہ پاکستان کا مستقبل ہے یا یہ ملک کھڑا ہوگا عظیر ملک بنے گا نہیں تو تباہ ہو جائے گا کیونکہ میرا نبی کیمرٹ ہے کہ جس ملک پہ انصاف نہیں وہ تباہ ہو جاتا ہے قرآن کی آیت ہے کہ میری زمین پہ چڑھ کر دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی تو ہمارا اس وقت حقیقی ذاتی دو ایک کہ ہم جتنا جتنا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے قبوں پہ ان کے راستے پہ ان کی شریعت پہ چلے گے ان کی سنت پہ چلے گے ہم اندرونی طور پہ ازاد ہوتے جائیں گے میں عمران خان میں کوئی تری زیادہ صلائیتیں نہیں دیں لیکن میں ایک ازاد انسان تھا ہمیشہ میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا میں ہمیشہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں کھلایا کبھی کسی کے سامنے جھکا نہیں اور کیونکہ نہیں جھکا تو میں اور اپنے پیر پہ جتنا کھڑا اور رائے حق پہ جتنا کھڑا ہوا اور مقابلہ کی اور اللہ نے طاقت دے دی آپ بھی سب آپ میں سب میں یہ صلائیتیں ہیں لیکن کبھی شوٹ کٹنا لینا کبھی پیسے کے غلام نہ بننا پیسے کو استعمال کرنا سیکھنا کبھی پیسے سے استعمال نہ ہونا اور کبھی اور اپنی دو دو صلائیتیں پس ایک بنا دو صلائیتیں اپنے اندر ابھی سے اور یہ محنت کرنی پڑے گی آپ کو پہلے دن نہیں ہو جائے گا سادق اور امین سچا سچا اور امانتدار انصاف کرنے والا یہ دو جو صلائیتیں ہیں یہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کی تھی یہ انسان کو عزت دیتی ہم عاشرے میں یہ انسان کو بڑا عزتان بناتی ہے تو آپ نے محنت کرنی ہے اسان رابطہ جھوٹ موڑ کے نکل جاؤ سچ پہ کھڑے ہوگے سچ تمہیں طاقت دے گا امانتدار کبھی لوگ آپ کی عزت دی کریں گے جو سفارشی دوستوں کو رشتہ داروں کو اوپر آپ کی باہت پارٹی ہے کوئی عمران کا رشتہ دار اوپر نہیں ہے باقی تو یا زمداری خاندان ہے اور یا شریف خاندان ہے امانتدار نہیں ہے امانتدار نہیں ہے انصاف نہیں کر سکتے اور ڈیزل جبھی بچے ہیں دیزل جبھی جنیے دیزل آگئے ہیں اور ان کی سب سے پڑی خاصیت یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہٹے کٹے ہیں سارے اور ڈیزل اچھا جبھی سے دعا میروں میروں دوستے گئے دعا کرنی ہے دوستہ کھنگی ہے اپنے دعا کرنی ہے میری جو اللہ سے چار دعائیں ہیں اب وہ چار چار دعا کرنی ہیں آپ نے سب سے پہلے کہ اللہ ہاتھ اٹھا اللہ نہیں اللہ پاکستان کو حقیقی طور پہ آزاد کر آمین دوسری کہ اللہ ہمارے ملک میں ہمارے پاکستان میں کوئی انسان بھوکا نہ سوئے آمین تیسری تیسری کہ اللہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈونڈنے آئے آمین اور چوتھی چوتھی نہیں چوتھی جو انسان کو خودداری اور غیرت دیتے ہیں اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے آمین